حید باجوہ صاحب جو ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں تو کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہمارا چیف معامی سٹاف جو ہے ایک تری ٹائم پرائیم سٹر کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دو مداخلت نہ کرو اور اس کے ڈی جی آئی سائی نے جنرل فیض جو ہے فیض حمید انہوں نے یہ بات کہی اس جج کو جیسے شوکت عزیز صدیقی کو جنہوں نے جا کے پنڈی بار میں کہا جی کہ میں اوت پہ میں اوت پہ یہ کہہ رہا ہوں اور اوت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی اوت لی جاتی ہے کہ اوت پہ کہہ رہا ہوں خلف پہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے آ کے ڈی جی آئی سائی نے مجھے کہا کہ نواز شریف کو اور مریم کو آپ نے رہائی نہیں دینی اور ورنہ ہماری دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی دو سال سے لگے ہوئے تھے مجھے گرانے کے لیے مجھے ہٹانے کے لیے مجھے سزا دلوانے کے لیے میرے خلاف کیسز بنانے کے لیے اور وہ کرنل پکڑا گیا دنگے آتھوں وہاں جسٹس جج بشیر محمد بشیر کی عدالت میں اور کیا کر رہے تھے انہوں نے پوچھا وہ صحافی کو بھی میرے خیال ہے کہ فل مارکس ملنے چاہے جنہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ پوچھا کہ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں اور دوسرا کہ مجھے بھی ہمیں بھی یہاں پہ اندر داخلہ دلوا دیں تو یہ مجھے آپ بتائیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور پھر اگر ہم یہ کہتے ہیں بھائی یہ کہتے ہیں کہ بھئی سب کو ایک ہی چھتری کے نیچے لاؤ کل شباز شریف کو پکڑایا آپ نے آج میں نے اپنی سی 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 یہ بات کی ہے شباز شریف کو آپ نے پکڑا ہے جو الحمدللہ جدی پشتی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ ایک سنیدی خاندان کے تعلق رکھتا ہے جو کہ نائنٹین سکسٹیز میں نائنٹین سیونٹی ٹو میں جب نیشنلزیشن ہوئی ہے عربوں روپے کا کاروبار تھا میرے والد صاحب کا تو اس سے تو آپ اپنا اس کو پوچھ گچھ کرنے سے پہلے آپ پکڑ کے لے گئے ہیں اریس کر لیا آپ نے جیل میں ڈال دیا ہے تو یہ موصوف جو ہے آسیم باجوہ جینرل آسیم باجوہ انہوں نے یہ جو اتنی بڑی بڑی جائدادیں بنا لی ہیں اور بیٹے بھی عربوں روپے کے مالک اور ان کی بیگم صاحبہ بھی عربوں روپے کی مالک تو ان کو تو کوئی کوئی نیب نہیں پکڑنے آیا کسی اپنا کوٹ نے سوو موٹو نوٹس نہیں لیا کسی نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا وہ کہتے جی میں صریفہ دینے گیا مجھے میرا صریفہ عمران خان نے واپس کر دیا یہاں بات کہ ہو رہی ہے جی اعتصاب کی اور سب کا اعتصاب یہ پھر یا تو پھر یہ کوئی اور مخلوق ہے یہ باجوہ صاحب جو ہیں جو ہے یہ آسیم باجوہ صاحب یا پھر ہم شودر قسم کے لوگ ہیں جو اپنا جن کو خدا نہ خواستہ یہ سمجھا جائے کہ جی اپنی اپنی عزت تابروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور جب چاہے ان کو ہتکنیاں لگا دو اور وہ ایک سپیشل کلاس کا آدمی ہے کہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہم نے جو بات کی ہے یہ بلکل بھائی قانون قائدے کی بات کی ہے انصاف کی بات کی ہے اس میں کونسا میں نے کوئی الفاظ ایسے کہیں یہ بات اگر ہم نہیں کہیں گے تو پاکستان کو پھر ہم ڈبو دیں گے اپنے ملک کو لا قانونیت میں اور نائنصافیوں میں اور کیا اس کو غرق کر دیں گے ہم اپنا ان لوگوں کے اپنا سامنے جو اپنا ایک نحل بندے کو پگڑ کے لے آئے ہیں وہ بھی الیکشنز رگ کر کے کہ ہم موں پہ ٹیپ چڑھا لیں ہم الیکشنز رگ ہوئے ہیں الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے تو نہ کہیں نہ کہیں کیوں نہ کہیں کیوں ڈریں کس سے ڈریں کائے کو ڈریں میرے خیال ہے کہ ان سب چیزوں کا نوٹس پوری قوم کو لینا چاہیے موسیقی